بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر سولہ تہیس مئی اور پیر کا دن ہے اور کیا ہے جوائے سوئے مسمون آپ کا ہے اردو آج کا جو لیکچر ہے بیٹا آپ کی اردو کی کتاب یعنی چاند میں سے ہے اور اس کا سفہ نمبر بیالیس ہے ساتھ ہی آپ کو یہ فروز اللغات نظر آ رہی ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے آپ سب کو یقیناً پتا چل گیا ہوگا اس میں الفاظ کے معنی لکھی ہوتے ہیں چلے بیٹا یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا آپ سوچ رہوں گے ہر سفہ نمبر بیالیس پر کون سا سبق ہے چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کا سبق ہے سبق نمبر دو شیخ چلی کی سیت یعنی کہ سبق نمبر دو میں کیا ہے شیخ چلی کون تھا یعنی کہ آپ جب آپ سبق پڑھیں گے اس میں پتا چل جائے گا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں شیخ چلی کون نے اس کی بہت ساری کہانی ہے تو شیخ چلی کیا تھا وہ اپنی خیالوں کی دنیا میں رہنے والا تھا یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جس میں وہ شیخ چلی دکھایا گیا ہے اسے سر پر انڈے رکھے ہوئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں سے کیا نکل رہا انڈوں میں سے چوزیں نکل رہے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے وہ شیخ چلی کی سہر ہے آج چلیں سبق پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں فلیش کارڈز جس میں آپ کے سامنے کتاب جو سبق میں الفاظ ہوتے ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں ارکان اور ان کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ارکان ہیں اور الفاظ ہیں سب سے پہلا ہے شب نم شب نم شب نم کیا ہوتا ہے بیٹا صبح کے ٹائم صبح صبح جب صبح ہوتی ہے تو آج تھنڈی ہوتی نا راتے آج صبح کو جو تھی تھنڈک ہوتی ہے آس ماں پہ جو تھنڈک وہ گر رہی ہوتی نا جو گر رہی ہوتی اس کو کہتے ہیں آس پہ کہتے ہیں کتریں وہ پتوں پہ گرتے ہیں دیکھیں بیٹا اس شکل میں ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شب نم بھی کہتے ہیں اس کو آس پہ کہتے ہیں اس کے بعد ہے چمکدار چمکدار استبل 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 کو کیا ہوتا ہے استبل ہوتا ہے جہاں پہ گھوڑے رہتے ہیں گھوڑوں کا گھر ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں استبل اس کے بعد ہے قیمتی 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 ہوتا ہے مہنگا ڈانٹ جب غلط کام کرتے ہیں تو ڈانٹ پڑتی ہے نا آپ کو شکیناً اپنی امیسی کبھی کبھی ڈانٹ پڑتی ہوگی جب آپ شرارتیں کرتے ہوں گے اس کے بعد ہے خواہش خواہش کیا ہوتی ہے بیٹا جو ہم سو ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کرے ہمارے پاس یہ چیز آجے اللہ تعالیٰ میں ہمیں یہ دے دی تو ہوتی ہے ہماری خواہش پتھر پتھر اس کے بعد ہے ہیرہ 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 انگلیش میں اس کو کرتے ہیں ڈائیمند ہیرہ جو ہوتا ہے وہ بہت چمکتا ہوتا ہے بیٹا یہ تو آپ کے فلیش کارڈز تھے اب ہم سبق پڑھیں گے جب آپ یہ سبق پڑھیں گے میسا صاحب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً بہت مزائے کا سبق پڑھنے کا جب آپ یہ کہانی پڑھیں سبق پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ مزائے کا چلے میں آپ کے سامنے آپ یہ پڑھنا شروع کرتی ہوں یہ ہے شیخ چلی کی سید شیخ چلی صبح شیخ چلی سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا تھا یعنی کہ اسے اٹھنا مشکل لگتا تھا رات کو وہ دیر تک خیالی پلاو پکاتے یعنی کہ رات کو وہ سوتے نہیں تھے دیر تک جاگتے رہتے خیالی پلاو یعنی کہ خیالوں میں سوئتے رہتے کہ میں یہ کرنوں گا میں وہ کرنوں گا اور اس طرح وہ سوئتے رہتے رات کو دیر تک اور صبح ان سے اٹھان جاتا تھا بڑے بڑے منصوبے بناتے یعنی کہ بڑے بڑے ارادے کرتے بہت دیر سے سوتے صبح دن چڑھے تک سوتے رہتے منصوبے بناتے رہتے ارادے کرتے رہتے اور دیر تک جاگتے رہتے تو صبح کو ان کو یہ آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی شیخ چلی کی امی آوازیں دیتی شیخ چلی اب تو اٹھ جاؤ گدہ بہت بھوکا ہے اس کے لئے گھاس لے کر آو اور روزانہ ہی ڈانٹ سن کر اٹھتے تھے یعنی کہ شیخ چلی کو اپنی امی سے روز ڈانٹ کھانے کی عادت تھی اور ان کی بچارہ گدہ جو اس کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بچارہ بھوک آتا تھا اس کو بھوک لگ رہی ہوتی تھی اس کے لئے گھاس لے کر آ آگے ہیں آج نچانے کیسے ان کی آنکھ کل گئی صبح کا سوہانہ منظر دیکھ کر حیران سے رہ گئے ایک دن وہ جلدی اتفاق سے ان کی آنکھ کل گئی تو صبح کا سوہانہ یعنی کہ خوشکوار منظر دیکھ کر سین دیکھ کر وہ حیران ہو گئے کہ اتنا اچھا موسم ہوتا صبح کا تھنڈی ہوا چل رہی تھی سوچا چلو ذرا باہر کی سیاری کر رہے سیار کرتے کرتے خاصی دور نکل گئے یعنی کہ بہت دور نکل گئے راستے میں لگے پودوں کے پتوں اور پھولوں پر پڑی شبنم کے قطروں کو دیکھ کر خوش ہوتے جاتے ابھی میں نے آپ کو شبنم کے قطرے دکھایا تھا ایک جگہ انہیں کوئی چیز چمک کی نظر آئی انہوں نے جھکر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ ایک بڑا سا چمکدار پتھر تھا انہوں نے وہ اپنی جیب میں ڈالا اور ٹھہلتے ہوئے واپس آنے لگے اتنے میں بادشاہ کے دو ملازم کچھ ڈھونٹے ہوئے وہاں آئے شیخ چیلی کو دیکھ کر ان سے کہنے لگے میاں تمہیں یہاں زمین پر کچھ بڑا ملا ہے شیخ چیلی بولے ہاں اور جیب سے وہی چمکدار پتھر نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کیا یہی ہے دونوں ملازموں کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہاں یہی ہے دونوں نے ایک ساتھ کہا شیخ چیلی نے وہ پتھر دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور پوچھا یہ کیسا پتھر ہے اب شیخ چیلی نے ان کو پتھر نہیں دیا اس نے دکھایا اس کے بعد جیب میں دوبارہ رکھ لیا ان سے پوچھلنے لگا یہ کیسا پتھر ہے تب ایک ملازم نے کہا بادشاہ روز یہاں سے صبح کی سائے کرتے ہوئے گزرتے ہیں یعنی جو بادشاہ تھے اس ملکے وہ صبح جب سائے کرتے تھے وہ اس راستے سے گزرتے تھے آج ان کے لباس کا ایک ہیرہ یہاں گری گیا ابھی آپ نے ہیرہ دیکھا تھا جو تم نے اٹھا لیا ہے یہ ہیرہ ہاں میں واپس کر دو شیخ چیلی کو بادشاہ کو دیکھنے کا بہت چوک تھا خیالوں ہی خیالوں میں وہ بادشاہ سے مل بھی چکتے تھے آپ نے بتایا آپ کو بتایا تھا خیالوں میں کیا تھا وہ بادشاہ سے مل چکے تھے آج حقیقت میں یعنی کہ اصل میں ملنے کا موقع مل رہا تھا فوراں بولے میں یہ ہیرہ بادشاہ کو خود دینا چاہتا ہوں دونوں ملازموں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کہا اچھا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلو بادشاہ کا محل اور بادشاہ کو دیکھ کر شیخ چیلی بہت خوش ہوئے سوری بیٹا شیخ چیلی بہت خوش ہوئے انہوں نے بادشاہ کو ہیرہ پیش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کا بوسا بھی لے لیا یعنی کہ انہوں نے بادشاہ کو دیکھا تو بڑا خوش ہوئے شیخ چیلی انہوں نے بہانے سے انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ کا بوسا لیا بادشاہ نے پوچھا کیوں میاں تمہارا دل نہیں چاہا کہ تم یہ ہیرہ اپنے پاس رکھ لو شیخ چیلی نے جواب دیا نہیں بلکل نہیں کیوں بادشاہ نے احران ہو کر پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنا قیمتی ہے اور اس کو بیچ کر تم امیر ہو سکتے ہو جی بالکل معلوم تھا لیکن میری امی نے مجھے ہمیشہ امانداری کا سبق دیا دیکھیں بٹا ایک ان کی ایک اچھی عادت تھی کہ وہ اب خیالوں میں تو رہتے تھے مگر اپنی امی کی بات مانتے تھے امانداری یعنی کہ وہ امانداری سے ہر کام کرتے تھے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے مجھے ہمی نے کہا ہے امانداری کا سبق دیا ہوئے کہ ہمیشہ سچ بولو اور کبھی سے جھوٹ نہ بولو اور اپنی امان کو خراب مت کرو وہ مجھ سے ہمیشہ کہتی ہے کہ کسی کی چیز بغیر پوچھیں نہیں لینی چاہیے بادشاہ شیخ چلی کی امانداری سے بہت خوش ہوا اور شیخ چلی سے کہا کہ تم کل صبح صبح میرے دربار میں حاضر ہونا ہمیں خزانے کے وزیر کی فوری ضرورت ہے بادشاہ کو اماندار شخص کی ضرورت ہی انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو مجھے ایک خزانے کے وزیر کی ضرورت ہے تم ایسے کرنا کل صبح صبح میرے دربار میں یعنی کہ دربار جو ہوتا ہے بادشاہ کے پاس جو ہوتا ہے وہ بہت سا لوگ گھٹے ہوتے ہیں وہ اپنی باتیں بتاتے ہیں بادشاہ کو بادشاہ ان کی باتیں سنتے ہیں تو ان کا وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں تو اس نے کہا تم صبح صبح میں دربار میں آنا اور تمہیں خزانے کام میں وزیر بنا دوں گا ہم تمہاری امانداری کے ویسے خزانے کی چابیا تمہارے حوالے کر دیں گے اور تمہیں خزانے کا وزیر بنا دیں گے شیخ چلی ادا بجال ہے یعنی کہ شیخ چلی نے انہوں کو سلام کیا خوشی خوشی گھر پہنچے اپنی امیر کو یہ خبر بھی نہ سنائی سوچا کہ کل جب خزانے کے چابیاں مل جائیں گی تو وزیر بنا گھوڑے پر بیٹھ کر آوں گا پھر وہ خیالوں میں چلے گے دیکھا آپ نے وہ سوچا کہ میں بیو امیر کو نہیں بتاتا ہوں میں اپنی امیر جب میں وزیر بنا گھوڑے پر آوں گا تو آوں گا تو امیر کو حیران کر دوں گا عادت کے مطابق وہ رات کو دیر تک خیالی پلاو پکاتے رہے یعنی سوچتے رہے میں کیا کیا کروں گا کیا کیا نہیں کروں گا تو اسی طرح وہ دیر تک جاگتے رہے اور وزیر خیالی پلاو پکاتے رہے وزیر بن کر اچھے گھر میں منتقل ہو جاؤں گا یعنی دوسرے گھر میں چلا جاؤں گا اچھے کپڑے پہنوں گا پہنا کروں گا وہ وہ سے گھوڑے خرید کر ان کا استبل بناوں گا ابھی آپ نے استبل دیکھا تھا نا رات کو دیر تک جاگنی ہو جیسے دین چڑے تک سوتے رہے رات کو وہ سوچتے رہے میں کیا کرتا رہوں گا تو دین چڑے تک سوتے رہے آخر امی کی ڈانٹ پڑی شیخ چلی اٹھ جاؤ گدہ بھوکا ہے اس کے لئے گاز پلاو اب شیخ چلی کیوں من جب اس کو ڈانٹا تو شیخ چلی ہر بڑا کر اٹھے یعنی کہ گھبرا کر اٹھے کل کی باتیں یاد آئیں چپل پہنی اور باہر بھاگے اور ان کو بادشاہ کی بات یاد ہے جنل چپل پہنی اور باہر بھاگے بھاگتے بھاگتے بادشاہ کے محل میں پہنچے دربان کو اپنا نام بتایا دربان یعنی کہ جو چوکی دار تھا بادشاہ کے محل کا اس کو اپنا نام بتایا اور بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی دربان نے کہا اچھا تو تم ہو شیخ چلی صبح سے کئی بار منادی کی گئی ہے یعنی کہ اعلان کیا گیا ہے کہ شیخ چلی دربان میں حاضر ہو لیکن تم تو آئی نہیں بادشاہ نے ایک دوسر اماندار کو اماندار شخص کو خزانے کا وزیر بنا دیا ہے شیخ چلی افسوس کرتے واپس آئے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے ان کی امی نے پوچھا کیا ہوا شیخ چلی نے سارا واقعہ سنایا تو ان کی امی زور سے چلائی شیخ چلی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی بیٹا کیسے لگی آپ کو کہانی اس کہانی سے آپ کو اور بھی بٹا سمجھ آئی ہوگی کہ رات کو ہمیں دیر تک نہیں جاگنا جائیے صبح کو ہمیں جلدی اڑنا جائیے صبح کو اٹھ کے جلدی اڑنے کے بہت سارے فائدہ ہیں سارا دن ہم سوست نہیں رہتے ہم چوست رہتے ایکٹیف رہتے ہیں اور ہمیں کیا ہوتا ہے ہمارے کام ٹائم پہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو شیخ چلی کی اس عادت کی جاتے دیکھا بیٹا اس کا وہ وقت میں وہ نہیں پہنچ سکا بادشاہ کے پاس اور وہ کیا ہو گیا وزیر نہیں بن سکا تو اس لئے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے یہ تو بیٹا آپ کا سبق تھا اور یقینا نا آپ لوگوں کو بہت مزائے گا اب ہے آپ کا گھر کا کام آپ کے املاق الفاظ اور املاق پیراگراف اب آپ کے سامنے میں املاق الفاظ بتاؤں گی اور املاق پیراگراف بھی املاق الفاظ ہیں خیالی پلاو ڈانٹ شبنم پتھر چمکدار خزانے وزیر منادی یہ کتنے الفاظ ہیں الفاظ ہیں بیٹا آٹھ الفاظ ہیں املاقہ پیراگراف یہ صفحہ نمبر بیالیس پر شیخ چلی کی امی سے لے کر گھاس لے کر آنے کے یہاں تک آپ کا املاقہ پیراگراف ہے جو صفحہ نمبر بیالیس پر ہے اب ہے آپ کا گھر کا کام ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کے املاق الفاظ اور پیراگراف کیسے کرنا آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے پھر اس کی بڑے کی مدد سے یعنی کہ جہاں بھی آپ کو پینلے بتایا تھا اپنی ماما سے اپنی بڑے بہن بھائی سے یا اگر آپ ٹوشن بڑھنے جاتے ہیں ان کی مدد سے ٹیسٹ کوپی جو بھی بٹا اس ٹائم کیونکہ آپ کی جو کوپیز ایک کوپی اور آپ کی ورک بک جو اردو کی ورک بک ہے وہ سکول میں ہے تو جو کوپی ایک آپ کی سکول میں جو آپ پاس جو بھی کوپی بیٹا اس ٹائم ہے آپ نے اس پر املاح کے الفاظ اور املاح کا پیراگراف لکھنا ہے آپ کا پتہ ہے نا تاریخ لگاتے ہیں دین تاریخ لکھتے ہیں اور مارچن آئین جانے کے حاشہ لگاتے ہیں کہانی کا سبق نمبر دو لکھنا ہے اور شیخ چیلی کی سہر لکھ کے پھر آپ نے املاح کے الفاظ ایک صفحے پہ آپ نے املاح کے الفاظ اور دوسرے صفحے املاح کا پیراگراف لکھنا ہے اکلے لیکچر کے لئے بیٹا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ